ہلو ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سوائی آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ ریسپی لے کے نہیں آئی ہوں آج میں شیئر کر رہی ہوں اپنے گے ہوں کا جب میں نے گے ہوں بوئی تھی اس کا کام تو یہ ہے خاد خاد جس کو اف کو خاد کہتے ہیں بارہ بٹی سولہ ہم کہتے ہیں تو پہلے میں نے یہ کیا تھا اس کا کام کھیت کا خاد فینکی تھی مطلب پہلے گیوں کا بیچ فینکنے سے پہلے تو ویڈیو پتہ نہیں کیسا بنا ہے میرے بیٹے نے سوٹ کیا ہے تو گھر میں کوئی نہیں تھا دیکھئے اس طرح سے ہم اس کا چیٹے لگاتے ہیں مطلب چٹا بولتے ہیں ادھر ہمارے مطلب فینکتے ہیں تو پورے کھیت میں فینک نہ ہوتا ہے ہمارے کھیت بہت سارے ہیں ہزمینٹ گھر میں نہیں تھے تو اس لیے مجھے ہی مطلب کرنا بڑا کام تو اس طرح سے میں نے پورے کھیت میں سبھی کھیتوں میں فینک لیا تھا مل کا بولٹی میں ڈال کے کیونکہ یہ دیکھئے اس طرح سے اوپر تک ہمارے بہت سے کھیت ہیں تو پلیز مائنڈ مت کیجئے گا میرا بیٹا چھوٹا سا ہے چھ سال کا اس کے پاس میں نے کیمرہ دیا تھا تو وہ بنا رہا تھا ویڈیو تو آپ لوگ بس دیکھتے جائیے کس طرح سے کیا ہے یہ بیڈیو میں نے اس لیے بنایا کہ میرے کچھ فرنڈز ہیں جن کو اس طرح سے کھیتی وڑی کا کوئی نولیج نہیں ہے تو وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے کرتے ہیں تو میں نے ان کے لیے کیسے کیسے ہم کرتے ہیں کام صبح کا ہی ٹائم تھا اس ویڈیو ہو گئے تین چار دن بڑھنائے ہوئے بٹ ٹائم نہیں لگا تھا مجھے ڈالنے کا تو اس لیے میں نے سوچا چلو آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں دیکھیں اس طرح سے پہلے ایک سائٹ سے جانا آتا ہے پھر دوسری سائٹ سے ایک سائٹ کور کر لیتے ہیں مطلب کیونکہ پورے کھیت میں ایک باری نہیں فینک سکتے یا سب کا اپنا اپنا وہ ہوتا ہی صاحب فینکنے کا تو اس طرح سے تھک جاتے ہیں اور ہاتھ میں درد ہو جاتی ہے بھالٹی کو پکڑ کے کیونکہ یہ جتنے کیت اوپر تک دکھ رہے ہیں سب ہمارے اپنے ہیں تو اس طرح سے میں شروع ہو جاتا تھا میں سامپ دیا تھا میں اللہ یہ ہمارے بیٹے نے بیڈیو بنایا ہے ابھی پتا نہیں کیسے بنایا ہے تو یہ پیچھے ہمارے پڑوچیوں کا گھر ہے ہمارا نہیں ہے یہ دیکھئے یہ پیڑ دکھا رہا تھا کہ ماما میں پیڑ دکھاتا ہوں یہ اس طرف کو گھر ہے تو یہ دیکھئے ابھی یہ بھاگ رہا تھا کیونکہ آگے ایک ڈوگی تھی نا تو وہ مٹی میں مطلب نیچے پلٹیاں مار رہی تھی تو دوڑ کے آگے تھا ماما میں اس کو اس کی بھی لیتا ہوں ویڈیو یہ دیکھو وہ پوری طرح میٹی میں لپٹ گئی تھی تو اس لیے وہ بھاگ گئی دیکھ کے کی پتا نہیں کیا کر رہے ہیں یہ دیکھو بھاگ کے جاری ہے تو اس کی بھی میرا بیٹا ویڈیو بنا رہا تھا کہ ماما اس کو بھی لے لیتے ہیں تو بھئی اس طرح سے پھینکتے ہیں ہم چیزیں اب میل تو ہمارا ہو گیا تھا اور دھوپ لگی تھی اچھی سی اور دیکھیں کتنا اچھا ہے نا دیکھو آسمان صاف لگ رہا ہے اور پیڑ بغیرہ ہرے آلی سب جگہ اچھی لگتی ہے یہ بھی بڑے بڑے جو کھیت ہوتے ہیں ان میں دکت آتی ہے کیونکہ بار بار گھومنا پڑتا ہے ایک ہی سائٹ کو دیکھیں اس طرح سے ایسے مطلب کہیں پہ مطلب جگہ کھالی نہیں رہنی چاہیے مجھے بھی نہیں آتا تھا کیونکہ میں نے بھی اپنے گھر میں مائک میں مطلب کبھی نہیں کیا تھا یہ والا کام بھی بڑے ادھر آکے اب کرنا پڑتا ہے دیکھیں ایسے یہ دیکھو دیکھ رہی ہے نا ایک برابر دیکھ رہا ہے خاد فینک کی ہوئی تو اس طرح سے پور سارے کھتوں میں میں نے فینک دیا تھا اچھے سے اور یہ لے لی ہے میں نے یہ ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا بھی اپنے گھر کی جو پچھلی سال ہوئی تھی نا اسی سے رکھا ہے مطلب ایک ہوتی ہے جیسے سٹینر کیا بولتے ہیں اس کو چھاننی ہوتی ہے آٹے والی اسی طرح بڑی سی ہوتی ہے اس میں سے مطلب باریک باریک کریں ہوں نکال لیتے ہیں ہم بولتے ہیں اپنی بات سامنے کیر کیر نہ بولتے ہیں کیر کے اس کو موٹے موٹے دانے میں نے رکھے تھے خود ہی کر کے یہ دیکھو اس طرح سے اور بولٹی میں لے کے پھر بیج فینکوں گی میں اس طرح سے بیج ہر جگہ مطلب اچھے سے فینکنا پڑتا ہے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے یہ انکل تھے شات میں تو ان کو بھی بلا لیا تھا تھوڑا سا کیونکہ مجھے بہت رہے تھے کہ ٹھک جائے گی پورا اتنا کام کرتے کرتے اور دیکھئے اور بھی کتنا اچھا ہے ہمارے ہاں پہ ہریالی ہے چاروں طرف اور آسمان بھی صاف ہے بالکل اچھے سے اس طرح سے فینک نہیں پڑتی ہے اچھے سے تو دیکھ لو بھی جس نے نہیں دیکھا ہے کیسے ہوتا ہے بیجائی کا کام اور یہ کام ختم کر کے پھر چھے مہینے کی شردیاں آدھا مطلب کام ختم ہو جاتا ہے گیوں بیچ کے کیونکہ یہ تو چھے مہینے کیلئے بانڈ ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھو اس طرح سے پر تھک جاتے ہیں ہمیں 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 جب سے میں آئی ہوں میں ہمیں کرتی ہوں میں ہمیں کر لیتا ہوں کیونکہ مطلب تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے میں تو جلدی جلدی سے کر رہی تھی وہ آنکل تھوڑا دھیرے دھیرے کر رہے تھے دیکھیں بس خالی سپیس نہیں رہنا چاہئے بیچ میں اور زیادہ اکٹھا بھی نہیں ہونی چاہئے یہ دیکھو اور یہ دیکھو پھر سے میرا بیٹا دکھا رہا ہے آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہے یہ دیکھیں ہمارے یہاں پہ گھر تھوڑا دور دور ہے ہمارے گھر کے پاس کسی کا نہیں ہے تھوڑی تھوڑی دور پہ ہے جو پچھے والا مکان دکھایا تھا یہ دیکھو اس طرح سے تھوڑی دوری دوری پہ ہی ہے لیکن مدلک ہے تو ہمارے بلکل پلین ہی ہے جیسے میرے مائکوں میں تو بہت ہنچے ہنچے کھیت ہیں ایدھر بلکل پلین ہے پنجاب کی طرح ہی ہے اور یہ ہم نے رکھی ہے لکڑیاں سٹور کر کے سردیوں کے لئے بہت لکڑیوں کی ضرورت بڑھتی ہے اس کے لئے ہم بہت سی لکڑیاں خرید کے بھی لے لیتے ہیں اور اپنی جمین سے بھی نکال لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی دیکھ لو بار بار اس کو میں منع کر رہی تھی کہ ایسے نہ کرو اچھے سے بناو تو ابھی بچہ ہے یہ دیکھو اس طرح سے ساتھ والے جو کھیت ہیں جو جس میں حل چل گیا ہے وہ لوگوں نے پہلے بھیج دیئے تھے یہ دیکھو جی یہ دیکھو جی یہ دیکھا رہی تھی میں کس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے پھینکتے ہیں کی مطلب کھالی بھی نہیں رہنے چاہیے اور کچھ زیادہ ہی بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ دیکھو یہ جو کھیتیں اوپر لاسٹ تک جو بڑا سا پیر دیکھ رہا ہے وہاں تک ہما اس سے بھی اوپر تک ہمارے ہی ہیں جو کھالی سا پیر دیکھ رہا تھا وہاں تک یہاں سے لے کے نیچے تک لاسٹ تک یہ دیکھو اس طرح سے مطلب ہماری پانچھے کونٹل چھے کونٹل ساتھ کونٹل کنک ہو جاتی ہے اپنی یہ دیکھو یہ دیکھو جی چھوٹا کسان آگیا میرا یہ بہت رہا تھا کہ ماما میرا بھی ویڈیو بنا دیکھنا اس کو پتہ ہے ویڈیو بند رہا ہے تو کیسے چھوٹا سا ڈبا لے لیا تھا اس نے چوکلیٹ والا تو اس میں گیہوں کے دانے ڈال کے بس دیکھنا کیسے جا رہا ہے اس کو اتنا پتہ ہے کہ میں پھینکوں گا پورے کھتوں کا راؤنڈ لگا کے آئے گا اس کو جو کام میں نے کرنا ہوتا ہے اس کو میرے سے پہلے کرنا ہوتا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو کیسے پھینک رہا ہے تو اس طرح سے ہوتے ہیں بھی گاہوں کے کام اگر آپ کو کیسے لگے گا میرا ویڈیو بتانا ضرور اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیا کرو یہ دیکھو اب بھی ٹریکٹر والا آ گیا تھا اور چلانا شروع کر دیا تھا یہ دیکھو پتہ نہیں ٹریکٹر والا بھی کچھ عجیب سا کر رہا تھا اس بار ایک مطلب ایک کھیت میں پھر دوسرے کھیت میں پھر بیچ سے اوپر بھاگ رہا تھا پتہ نہیں کیوں تو اس طرح سے بیچ کے ٹریکٹر چلا کے تو ہمارا چھ مہینے کا کام پورا ہو جاتا ہے جی اس کے بعد اپریل میں کٹائی شروع ہو جاتی ہے گہوں کی سارے کھیت ہم نے ویز دیئے تھے اس طرح سے ٹریکٹر سے ہی ہوتی ہے ہمارے یہاں پہ تو کیونکہ کھیت بہت بڑے ہیں ابھی تو ادھر تو بیل کا جمانہ گیا ہل سے کون چلاتا ہے جو بیل کے ساتھ ہل چلاتے تھے نا یہاں پہ کوئی بھی نہیں چلاتا ہے ہمارے تو ادھر میرے مائکے میں ابھی بھی ہیں میرے ممی بھی گیرانے رکھیں ابھی بھی بیل میں نے ویڈیو بھی ڈالا ہے ایک جب میں گئی تھی وہاں پہ تو پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دینا جرور اور اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہو تو پلیز سبسکرائب کر دینا لائک نہیں کرتے بیوز بھی آ جاتے ہیں میں پلیز بار بار بولتی ہوں لائک جرور کر دیں اگر آپ کو کوئی کمی نیجر آتی ہے تو پلیز وہ بھی بول دیں کیونکہ ابھی اتنا نولیج بھی نہیں ہے تو اگر کسی بھی بات کی آپ کو لگتا ہے کہ کمی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو میں اس پر امپروو کروں گی یہ دیکھئے اس طرح سے ہوتا ہے جی کام یہ دیکھئے میرے ڈیڈ جی بھی آگئے تھے پھر ادھر سائیڈ میں کھڑے ہیں مکان کے ٹرکٹر سے پیچھے بیمار ہیں یہ بہت پر مطلب پھر بھی مانتے نہیں ہیں کرتے ہیں میں بھی دیکھوں گا کہ اس طرح سے چلا رہا ہے تو آگے تھے آگے یہ دیکھئے ابھی میں ان کو بوری تھی کہ یہاں سے مٹی ٹھیک اس کو ہٹا دو برابر کر دو پر پتہ نہیں اس بار کچھ اچھے سے نہیں انہیں ٹرکٹر چلایا ویڈیو تھوڑا سا لبا ہو گیا تو پلیج ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور بتائیں اگر کوئی آپ کو لگے ایسے نا بیچ ویڈ میں دیکھو بیچ ویڈ میں مٹی گٹھا کر رہے تھے پتہ نہیں کیا کر رہے تھے ہر کھیت میں انہوں نے ایسے ہی کیا ہے ہر جگہ دھیر لگا دیئے تھے مٹی کے ویڈیو دیکھنے کے لئے لائک جڑے